اچھا آگے بات کرتا ہوں اس کے اوپر کہ جو کورس تھا چونکہ ڈراما اتنا ہی پرانا تھا جتنا کورس پرانا ہے ٹھیک ہے اگلا پیر اگراف ہے تو وہاں یونٹی اف ٹائم کی بات میں نے کی کہ یہاں اس نے ریسٹوٹل نے یہ کانسیپ دیا ڈراما کے لیے کہ اس کے اندر ٹائم کی یونٹی ہونے چاہیے اس میں پلیس کی یونٹی ہونے چاہیے اس میں ایکشن کی یونٹی ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یونٹی کے ساتھ ساتھ اس نے جو ڈراما تھا اس کو فائی پارٹس میں بھی ڈیوائٹ کیا تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤں گا تاکہ ساری باتیں ریکیپ ہوتی جائیں سب سے پہلے ہماریسٹوٹل کس کانسیپشن کی طرف جائیں گے میں نے بتایا کہ ڈراما گریک کے اندر گریک کے اندر تو یہ بات آ چکی تھی انہوں نے یہ کانسیپ تو دے دیا تھا لیکن لیٹسی اب یہاں کیا ہوتا ہے سب سے پہلی چیز ہے یونٹی اف ٹائم کہ وہاں گریک گریک سے یہ کنسیڈر کیا سارٹل نے یہ بات بتائے کہ ایکشن یا سٹوری اس کی ڈیوریشن ٹوئنٹی فور آور سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور دوسری بات ہے یونٹی اف پلیس کہ ڈراما کے انسیڈنٹس وہ ایک انبروکن لنک میں پریزنٹ کیے جائیں کہ سین جو ہینا وہ شوڈ بی انویریبن شوڈ نوٹ بی سو لوکیٹیت یونٹی اف پلیس یہ ہے کہ وہ اس انداز سے یعنی کہ انبروکن لنکوں اور کردار جو ہینا دوسری جگہ پہنچ سکیں یعنی یہ پلیس کہ ایک جو ہینا چونکہ انہوں نے سٹیج بھی سارا کچھ دکھانا ہے تو اسی سٹیج کی اوپر سارا کچھ ہو ایسا نہ ہو کہ کچھ باتیں کچھ باتیں یعنی کہ وہاں پہ اس جگہ پہ دکھائے گی ہیں تو کوئی جانا وہ لندن میں دکھائے گی ہیں تو کچھ مری میں تو کچھ شپٹہ بعد میں اس وقت ایسا نہیں تھا کیونکہ وہ سٹیج پہ دکھائے جاتے تھے لہذا وہ اسی جگہ پہتا ہے اسی پلیس کے اندر وہ چیزیں موجود ہوں تیسری بات یہ ہے کہ یونٹی اف ایکشن کہ اس کی جو مین انٹریسٹی پلوٹ کی یہ ہے کہ ان انٹرپٹڈ ہو مطلب اس کے اندر ایکشن ایک ایکشن دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہونے چاہیے کریکٹرز اور سینز دونوں اس کے ساتھ وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں یہی ایکشن ہے کہ اگر آپ اس میں سے کچھ نکال لیں اس ڈراما کے اندر سے جو ایکشن اس کے اندر چل رہا ہے جس ترتیز اس میں سے کچھ نکال لیں تو آپ کو پتا چلے کہ اس ڈراما میں کچھ نہ کچھ کم ہے کوہرنس ہے کوہین انڈ کوہرنس کا ایلیمنٹ اس کے اندر ہونا چاہیے یہ ریسٹارٹل نے کنسپٹ دیئے تھے ٹھیک ہے تو ریسٹارٹل نے ساتھ پھر ڈراما کو آگے یونیٹیز کے ساتھ ساتھ اس نے ڈراما کو فائی پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا اس نے ایکسپوزیشن کی بات کی یہ اوپننگ ہے پلے کی اوپننگ ہے کریکٹرز انٹریڈیوز ہوتے ہیں آرڈینس کو یہاں سے آکے نہیں بتاتے کہ میں کون ہو بلکہ وہ اپنے ایکشن سے اپنی باتوں سے ان کے بارے میں پتا چلتا ہے ان کی سیچویشن کے بارے میں اس کے بعد رائزنگ ایکشن ہوتا ہے کہ جہاں پہ جو انا ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے انسیڈنٹس کی اور رائز اف تب پہ جو ڈرامیٹک پلات آگے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اس کے بعد کلائمیکس آتا ہے کہانی کا کہ جہاں پہ جا کے ایڈیپس کو بتا چلتا ہے کہ اس نے اپنے باپ کو مار دیا پھر فالنگ ایکشن سٹارٹ ہو جاتا ہے ڈیکلائن سٹارٹ ہو جاتا ہے پھر ڈینومہ جہاں پہ سلوشن ہوتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اندر کر دیا ٹھیک ہے سوری ڈیسینڈنگ بارڈ ہوئے جہاں پہ اس نے اپنے آپ کو اندر کر دیا ڈینومہ جو وہی کیٹسٹروفی سلوشن کی جب وہ اس شہر کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے اسی طرح ڈیویلپ ہوا تھا جب میں نے آپ کے ساتھ وہ ٹاپک ڈسکس کیا وہاں پہ میں نے یہ سارے کا سارا ایک ٹرائنگل بنا کے میں نے آپ کے ساتھ نے ڈسکرائب کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ تو وہ ڈراما تھا نا گریگ ڈراما تو اب ہم انگلیش ڈراما کی طرف چلتے ہیں ہمارا اگلا پیج ہے پیج نمبر فور وہاں پہ میں پہنچ چکا ہوں انگلیش ڈراما پہ بات کرنے جا رہے ہیں ہم تو دراما اور کرسچن چرچ کہ جب ڈیکیڈنسز کی چارے تھی دراما جو ہے اس وقت جنہیں کہ جب گریگ سے جب یورپ کے اندر جب آیا تو یہ نارملی گھومنے پھرنے والے لوگوں کے پاس تھا منسٹرل وانڈرنگ منسٹرل سے جن کو جنگلر بولا جاتا ہے جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے بادشاہوں کے کورس کو وزٹ کرتے تھے ویلیج گرینز کو وزٹ کیا کرتے تھے آپ نے انگلیش انڈیا کی کوئی مووی دیکھے وہ میرے خواہ میں میں نے میری نظر سے گزری ہستا کی مووی جہاں پہ یہ نوٹنکی ہوتے ہیں کہ نوٹنکی جگہ جگہ پہ جا کے اپنی نوٹنکی لگاتے ہیں وہ اپنا وہ ڈراما کرتے ہیں یا جیسے ہمارے ہاں یہ مداری نہیں ہوتے جو آ کے اپنا وہ شغل لگاتے ہیں لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں یہ اسی طرح کے لوگ تھے جانگلر کہ یہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور یہ ایون بادشاہ کی درباروں میں بھی جاتے تھے گاؤں میں بھی جاتے تھے اور یہ جو اس زمانے کی لائف اور مینرز کو اس آرٹ میں وہ دکھاتے تھے لیکن ان کے اندر ایکسیلنس نہیں تھی ہائٹ آف ایکسیلنس ان کے اندر ان کے اندر موجود نہیں تھی یہ بات یاد رکھئے گا ٹھیک ہے تو یعنی سٹارٹ یہی سے ہوا پی نمبر فور کے اوپر سیکنڈ پیراغراف کہ نائٹین سنچری اے ڈی یا اس کے لگ بگ جو نا ڈرامیٹک جو سٹیج تھا ویلیج گرین سے چارچ کی آرٹر کی طرف شفٹ ہو گیا یعنی کہ وہاں سے جب یہ لوگوں نے دیکھا نا کہ یہ لوگ جگہ جگہ جاتے ہیں مذہب کے لوگوں نے دیکھا تو ان کو تو اس میں بڑی کام کی چیز ملی اب دیکھنا کیا ملت پین کو کیونکہ اس سے پہلا تو یہ جس جاتے تھے اپنی نوٹنکی کرتے تھے اور نوٹنکی کر کے یہ نک آگے بڑھ جاتے تھے کہیں بادشاہ کا دربار ہے وہاں کر لی کہیں شہر کہیں گدیات کہیں جو ہے نا وہ پہاڑ کہیں جو بھی ملتبہ سلسلہ تو نائن سنچری یا اس کے لگ بگ جو ہے نا یہ چارچ کی طرف یہ ڈراما یہ ڈرامیٹک سٹیج یہ جو جانگلر تھی نا یہ سوچ یہ جو سٹائل تھا پریزنٹیشن کا ڈرامیٹک آرٹ کا یہ چارچ کی ہاتھ لگا چارچ میں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ان کو ایک چیز جس طرح میں لے دیکھیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ جاتے ہیں جگہ جگہ یہ جاتے ہیں تو انہوں نے ان کو بھی ان سے بڑے کام کا ایک کانسٹر ملا وہ یہ تھا کہ انہوں نے سوچا کہ یار اس کے ذریعے کرسچینٹی کو بڑے فیکٹیو انداز میں آرٹ تھی جو جانگلرز کی اس کی بجائے اس کے اندر ریلیجیس سیم آپ ڈال کے یعنی کہ اسی نہیں جانگلرز کا جو طریقہ کار تھا ڈرامیٹک آرٹ کو پریزنٹ کرنے کا اس کے ذریعے انہوں نے ریلیجیس سیمز کو پریزنٹ کرنا شروع کیا تو سرٹن سٹائکنگ اپیسوڈز آپ کو ملیں گی ڈرامیٹک فارم میں یعنی جیسوس کرائیس کی لائف سے ریلیٹڈ اس کی بارت کروسیفیکیشن ریسریکشن اور باقی کیونکہ جو یہ لوگ جب یہ جا رہے ہیں جگہ جگہ جا رہے ہیں لوگوں کو دکھا رہے ہیں تو مذہب کے لوگوں نے دکھا گیا تو سیکولر ٹائچ ہے ساری کیوں نہ اس کے اندر مذہب کو ڈال دی جائے مذہب کو پروپیگیٹ کیے جائے لہذا اس کو بڑا اچھا آئین بڑا افیکٹیو اس کو سمجھا گیا مذہب کو اس کے ذریعے پروپیگیٹ لیا گیا تو اپروپرییٹ اکیئنز پہ یہ چیزیں رپریزنٹ کی جاتی تھی اور اس سے آپ دیکھیں کہ کرسچینٹی کی ہینڈ میڈ مانگی نا کرسچینٹی کی ہاتھ لگا ڈراما تو یہ تو تھا یعنی کی سٹارٹ تھا جانگلر سے کرسچینٹی اور اس کے اندر کرسچین تیمز آئیں اس کے بعد اگلا پیرگراف ہے تھرڈ پیرگراف جو کہ اس پیج کے اوپر ہے پیج نمبر فور کے اوپر ایک اور سونگ آیا پینڈولم کے اندر کہ چرچ جو تھا چونکہ چرچ نے اپنے کنٹرول میں کیا ڈراما کو اس نے کوشش کی ایک ڈیزائر کی کہ کیوں نہ کہ ڈراما کو اس طرح دکھایا جائے تو وہ جو اس کی آرٹ کی جو وگر تھی جو جانگلر جو کہ ایگزیبیٹ کرتے تھے اس کو وہ کی پپ نہیں کر سکا یعنی اس انداز سے وہ اپنے تھیم کو پریزنٹ نہیں کر سکا لہذا واپس ویلیج گرین کی طرف ڈراما چلا گیا چرچ میں نے پوری کوشش کی کہ وہ سیکولر تنڈنسی کو دبائیں لیکن کیا ہوا کہ سیمپل پلیز یعنی وہ پھر بھی پروڈیوس ہونا شروع ہو چکے تھے جو کہ نارملی بیبلیکل تھیمز کی اوپر ہوتے تھے ان کو میریکل اینڈ میسٹری بلیز کہا جاتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں یاد رکھئے گا کہ ڈراما جانگلر سے شروع ہوا کرسچن چرچ کی ہاتھ لگا کرسچن چرچ نے اس کو اپنے حساب سے استعمال کرنے کوشش کی لیکن وہ اس طرح اس کے اندر کنٹریبوٹ نہیں کر سکا اس کے اس کی جو آڈینس کی جو انٹریسٹیز کو نہیں وہ کنٹرول کر سکا تو دوبارہ سیکولر لوگوں کے ہاتھ لگا تو انہوں نے اس کے اندر بیبلیکل تھیمز ڈال کے میریکل اور میسٹری بلیز پروڈیس کیے تو جو کہتا ہے کہ الیزبیتھن ڈراما جو ہے نا بیسیکلی جو الیزبیتھن ڈراما رنیسنس کی بات میں کرو رنیسنس کی زمانے میں کوئی نیلیزبیت کا دور تھا باتشاہت تھی اس کی تو اس کو بھی بیسیکلی اسی کی ڈیویلیپنٹ کہا جاتا ہے کہ میریکل اور میسٹری بلیز جو ہے نا یہ کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ شیکسپیر نے انہی کی پروڈیس دیکھی تھی اس میں کیا تھا بیسیکلی کرییشن آف ورل تھا فال اف نینتی ڈیلیویج ڈبارت کرائیس ریسرکشن یہ وہ تھیمز تھے جو کہ میریکل پلیز کے اندر محجود ہوتے تھے اب میریکل اور میسٹری پلیز پہلے یہ سٹارٹ ہوئے تو اس کے بعد آگے جنہ اگلی سٹیج آتی ہے ڈراما کی وہ ہے موریلٹیز یا الیگوریکل پلیز کہ اگلی گروتھ جب ہوتی ہے ڈراما وہاں جانگلر سے چلتا ہوا یہاں تک پہنچ رہے ہیں دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ ڈیویلپمنٹ ہے نیکس پیرگراف ہے دیڈیکٹک ڈراما موریلٹیز اور الیگوریکل پلیز کے نیکس ٹیج اس کی یہ ہوئی کہ گروتھ ہوئی ڈراما کی ڈراما ریلیجس سے ڈیڈیکٹک ٹھیم کی طرف چلا گیا سبق اموز ٹھیم کس کے اندر جو فورٹین سنچری کا لیٹر ہافتہ اس کے اندر الیگوریکل انفلوئنس لیٹریچر کے اندر پورے یورپ میں آ سو درمیٹک آرٹ بھی جو نا وہ اس زمانے کی وہ کہتا ہے کہ وہ بھی اس سے بچ کی نہیں رہ سکی اس الیگوریکل ٹیم سے یا الیگری سے تو نیا ڈراما پروڈیس ہوا الیگوریکل پلیز یا موریلٹیز اس میں جو کریکٹرز ہوتے تھے یہ انسان نہیں ہوتے تھے بلکہ ابسٹریکٹ کوالٹیز ہوتے تھے وائس ورچو اویرس پرائیڈ اگنورس یعنی کہ جیسے پہلے ہم نے دیکھا کردار ہوتے تھے اب کردار نہیں شروع ہوئے اب یہ چیزیں ہوتی تھیں ٹھیک ہے love mercy justice life death یہ اسی طرح کی چیزیں ہیں جو نا آپ کو اگر آپ ایڈمن سپینسر کی فیریکوین پڑھے تو وہاں پہ عصرہ کے کردار دریکٹ وہ نام ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نام فلانے کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں آرچی میہگو جی اچھا اسی طرح اور بھی ہیں مختلف نام ہے تو وہ نام بسیکلی انہی ورچوز کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو خیر وہ فیریکوین تو وہ ہے اپک ہے بسیکلی ہم بات کر رہے ہیں ڈراما کے اوپر تو ڈراما کے اندر بھی یہی چیزیں موجود تھیں یعنی کہ abstract quality تھی ان کی بیس پہ کردار ہوتے تھے اور man جو purpose مرائلٹی پلے کا وہ good and evil کی لڑائی کے اوپر بات کرتے تھے سچ کی جوٹ کے مقابل سچ کی جوٹ کے اگرے جو جد و جوت اس کے بارے میں بات کرتے تھے اور ساتھ ساتھ human misery کی بارے میں بات کرتے تھے اور human happiness کے بارے میں بات کرتے تھے مرائلٹی جو نا اس نے بسیکلی کہتا ہے کہ comic elements بھی اس کے اندر اس نے add کی ہے شیطان کو انہوں نے ایک ایک وہ کیا کہتا ہے اس کو آپ یہ سمجھ دیں کہ شیطان شیطان کو انہوں نے مزاق کا نشانہ بنایا اس کے علاوہ comedy کے سیڈز بھی یہاں پہ پہ پہنچے ٹھیک ہے تو morality play کے ساتھ جو improvement ہوئی وہ miracle play کی تھی میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ پہلے ہم نے بات کی جیسے miracle and mystery play کے دو چیزیں تھیں کہ جیسے وہ اپنے حساب سے اپنے مذہب کی چیزوں پہ بات کر رہے تھے biblical themes تھے تو mystery کے اندر ہو رہے اب morality play کے ساتھ جو distinct improvement ہوئی وہ miracle play کے اندر ہوئی کہ miracle play جو تھا وہ purely religious تھا ٹھیک ہے اور اس کے مقابلے morality play تھا اس کا تعلق human nature کے ساتھ تھا دو چیزیں دیکھو دونوں کے درمیان آپ کو difference بتا رہا ہوں کہ morality miracle play مذہب کے اوپر بات کرتا تھا مذہب کے حساب سے جبکہ یہ human virtues کے بارے میں بات کرتا تھا miracle play جو morality play تھا یہ morals اور internal conflict جو good and evil forces کے درمیان ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہے جبکہ اور ساتھ ساتھ وہ جانا وہ misery جو برائیوں سے پیدا ہوتی اس کے بارے میں بات کرتا miracle play کا miracle play نے basically originality کے لئے کوئی رستہ نہیں چھوڑا تھا اس نے اپنا سارا material سبجیک matter میں نے پہلے بات کی جو religion کے پر بیس کرتا ہے لہذا اس نے bible سے اٹھایا اور اسی کے ready made incidents سارے کے سارے copy کی ہوئے تھے وہ چیزیں سارے دکھاتا تھا مذہب کی چیزیں ہی دکھاتا تھا miracle play جبکہ morality play اس نے imagination کو free way دی تھی ازاد کیا تھا imagination کو درامیٹس نے جو بات میں نے start میں کی پہلے جانگلر سے morality and mystery plays اور پھر miracle play یہ چیزیں آئیں تو یہاں آکے آپ کو یہ چیز پتا چلے گی کہ مذہب والے لوگ بھی اپنے حساب سے جو miracle play جو لکھنے والے لوگ تھے وہ biblical themes پہ ہی لکھا کرتے تھے لیکن morality play میں نے بات کی تھی آپ سے کہ human nature کے ساتھ اس کا تعلق تھا اور miracle play religious ساتھ تو یہ human nature کو ڈیل کرتا تھا comic elements بھی یہاں پہ drama کے اندر موجود تھے miracle play کا advantage صرف ہے miracle play کے اندر ان کے اندر distinct qualities ہیں جب کہ morality play اب personification کو ڈیل کرتے ہیں miracle plays کے اندر مذہب کے ساتھ ان کا تعلق ہے تو وہاں کردار موجود qualities تھی وائس virtue goodness false love various یہ چیزیں تو اس کے بعد اگلا جو development چلتی آرہی رنیسنس انٹرلیوڈ اور کومی ڈیزائن سیکولر ڈراما جیسے ہم نے بات کی کہ کومک elements moralities کے اندر ایڈ کی ہوئے تھے تو سب سے پہلے جو آپ میں نے بتایا کہ گریک ڈراما کے اندر مناطنی کو ختم کرنے کے لئے انہوں نے اس کو ایڈ کیا تھا کورس کو تو یہاں پہ سلسلہ تھا انہوں نے انٹرلیوڈ شروع کر دی کومیڈیز ایڈ کرنا شروع کر دی ایک ڈراما چل دراما کے درمیان میں ایک کومک سین لگا دیا تاکہ لوگ تھوڑی دن آنسل ریلیکس ہو جائیں تو یہ کومک اس کو انٹرلیوڈ بھی بولتے ہیں اسی کو یہ ٹائم ہے جب لیزبیتن کومیڈی بعد میں پروڈیوس پہلے یہ شارٹ لیولی پیسز ہوا کرتے تھے بعد میں اسی سے کمپلیٹ کومیڈی بھی بن گئی ٹھیک ہے تو بات یہ کر رہا ہوں کہ یا کیا کہتے اس کو کہ موریلیٹی بلیز جاؤ چونکہ وہ دیڈیکٹی موریلیٹی پہ دے سبق اموز تھے تو یہ ڈراما کے اندر جو ٹریجڈی خاص طور پہ جب وہ ٹریجڈی کے ٹیم کے اوپر لکھ رہے ہیں تو وہ آڈینس کا جو کومک ریلیف ہے اس کو پراپرلی کنسیڈر کرنے کے لئے انہوں نے کومیڈیز کو بھی ایڈ کیا اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف آہستہ ہم بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ بوریت محسوس کر رہے ہیں تو مجھے بتا دیں میں آپ کو صرف اس کی ڈیویلیپ اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارا انگلیش ریٹیچر کے اندر ڈیویلپ ہوکے آیا ٹھیک ہے تو انگلیش ڈراما آگے اسی پیج پور پہ لاس پیراگراف ہے کہ انگلیش ڈراما جوانا وہ پھر فردر آئیڈیلز ہو لے کے رنیسنس موومنٹ نے اس کے اندر چیزیں ڈالی رنیسنس موومنٹ آئی تو جوانا میریکلز اور میسٹریز اور موریلیٹیز جوانا نیا ڈراما آیا جی اس کے اندر رہی یہ چیزیں باہر نکل گئیں نہ میریکلز رہی نہ میسٹریز رہی نہ موریلیٹیز رہی لیکن میں بتا رہوں دیکھو کہ ڈراما عدب کی جو زمین تھی اس زمین میں پہلے سے یہ بیچ موجود تھا یہ درخت کبھی اس میں میریکلز میسٹریز آپ کو ضرور ملے گا کہ یہ چیز آرڈی وہاں پہ اگزیسٹ کرتی تھی یہ نہیں ہے کہ اس نے خود سے لاک اس نے جوانا آپ کے سامنے پروڈیوز کی خیر بات کر رہا ہوں کہ کیمبریج اور منظر اب یہاں پہ موریلیٹیز اور میسٹریز جوانا نیا ڈراما آیا جس نے کیمبریج آرکسفورڈ کے لوگوں نے آرکس کو رائز دیا اور انہیں انسپائریشنلی گریک اور روم سے انگلیش ڈراما کلیسیکل موڈل پہ لکھا جانے لگا اس سے پہلے کسی موڈل پہ نہیں تھا گوبرڈک جو تھا یہ اس کی ایک سٹائکنگ اگزیمپل ہے جو کہ سینیکا کی ٹریجڈیز کے اوپر بیس کرتا ہے اور اس کے اندر سارے کے سارے گریک ڈراما کے ٹریٹس موجود ہیں ٹھیک ہے سو کورس کے اندر باقی ڈراماز ہیں جیسے یہ میں نے نام بھی یہاں پہ لکھے ہوں ان کے بارے میں تھوڑا سا میں نے بتا دیا تو اس کے بعد رومانٹک ڈراما بھی آئے ایلیز بیتھن ایج کے اندر ٹھیک ہے تھوڑا سا اس پہ بھی بتاتا چلوں جو کہ یہ انٹرڈکٹری سیکشن چل رہا ہے ہمارا سٹاریکل پرسپیکٹیو ڈراما کا تو تھوڑا سا آپ نے خود بھی پلے کی بات کی وہاں پہ میں نے موریلٹی پلے کی بات کی میں نے پہلے یہ تین باتیں میں نے کی جانگلر سے یہ چلے اور موریلٹی پلے والی بات بھی میں نے بتائیں اب یہاں کیا ہوا کہ میں نے پھر یہ بات بھی کی کہ اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے کہ یہ گوبرڈک وغیرہ نے گوبرڈک جو گریگ جو کنسپشن تھی اسی بیس پہ چل پڑا کہ یہ سارے چیزیں میریکلز میسٹری اور موریلٹیز چھوڑ کے آرکسپورڈ اور کیمبریج کے لوگوں نے جو نا گریگ جو تینہ گریگ جو سانچہ تھا اس سانچے کے اندر ڈراماز لکھنے شروع کر دیئے میں نے تین ڈراماز بھی آپ کے سامنے رکھے ٹھیک ہے تو یہاں آ کے انیس بیتن ٹائم میں رینایسنس میں جو نا ڈراما اس سے پہلے چونکہ گریگ کو فالو کرنا نے شروع کر دیا تھا گریگ کون تھے کلیسکس سے اور کلیسکس کی یاد رکھنا کہ جو نفی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں رومانٹک آپ کے پیپر میں یہ کوشتیں آج ہیں فر ایکزمپل کہ ڈاکٹر فاسٹس یا سوری اتھیلو جیک رومانٹک ڈراما ہے تو آپ کو پتن جی رومانٹک مطلب یہ نہیں کہ رومانس ہے بسیکلی کلیسک کی نفی جا اس کو رومانٹک کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو رومانٹک ڈراما پیج نمبر فور پہ یہ جو ہیڈنگ اسی پہ بات کر رہا ہوں رومانٹک ڈراما جو ہے یہ الیزبیتھن ایج کی پروڈکٹ تھی انگلیس ڈرامیٹسٹ انہوں نے جب کلیسکل مارڈل پہ کچھ ایکسپیرمنٹ کیے تو انہوں نے نوٹ کیا کہ یہ چیز جو میں نے اوپر بتایا کہ انہوں نے نوٹ کیا کہ وہ اس کو فالو نہیں کر سکتے انہوں نے تھری یونٹیز کو کمپلیٹلی ڈسکارڈ کر دیا میں نے ارسٹارٹل کے تھری یونٹیز کی بات بھی کی میں نے آگے اس سٹینڈر کی بات بھی اس نے فائی پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے ڈراما کو تو شروع والے لوگوں نے اس کو فالو کرنے کوشش کی لیکن بعد میں جب دیکھا لوگوں نے کہ ایسا نہیں ہے نہیں فالو کر سکتے تو جو کلیسکل ڈراما تھا وہ دو طریقوں سے انہوں نے فالو کیا دو ایک اس کے ڈگنیفائیڈ فارم کو فالو کیا دوسرا اس کے ایکسپریشن جو لیکجورین ایکسپریشن ہے اس کو انہوں نے فالو کیا باقی یعنی کہ کلیسکل ڈراما سے صرف یہ دو ہی چیز انہوں نے اٹھائیں اس کے فارم ڈگنیفائیڈ تھیں باقی چیزیں انہوں نے خود اپنی یعنی کہ انگلیش ڈراما تھا وہ رومانٹک ہو گیا کلیسکل نہیں رہا تھری یونٹیز کو انہوں نے چھوڑ دیا اور انہوں نے اپنا ہی نہیں کہ انہوں نے فالو کرنا شروع پلیس ٹو پلیس میں دیکھو انہوں کا ایکشن جا پلیس ٹو پلیس موو کرنا شروع کر دیا پلوٹس بائی پلوٹس چلنا شروع ہو گئے کنگ لیئر اتھیلو ان کے اندر ہم یہ چیزیں ساری کی ساری دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہ چیزیں دیکھو کہ جب کلیسکل سٹینڈرز میں نے پہلے جب میں نے بتایا کلیسکل سٹینڈرز کو فالو کرنے کوشش کی تو انہوں نے صرف یہ دو چیزیں وہاں سے فالو کی باقی انہوں نے چھوڑ دی جب چھوڑ دی تو یہ ڈراما کلیسکل سٹینڈرز کی نفی ہوا جب نفی ہوا تو اس کو رومانٹک ڈراما بھی کہتے ہیں نائسنس کے اندر جو پروڈیس ہویا اس کے بعد میں نے آگے یونیورسٹی ویٹس کی بات کی یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یونیورسٹی ویٹس جو تھے مطلب ہے جو آکسفورڈ یونیورسٹی کی جو گریجویٹس تھے اور انہی کی بات میں نے کی میں نے نام بھی آپ کے سامنے لیے میں تھوڑا سا مارلو کے بارے میں بھی بات کر دی تو یا آگے لاسٹ پہ جا کے آپ جب دیکھتے ہیں تو مارلو آپ کو اپنے زمانے کے ٹپیکل پروڈک کی صورت میں ملے گا رنیسنس کے پیریڈ کے اندر یہ بات یاد رکھنی ہے میں ابھی اتنا لیکچر وائنڈ اپ کرتے ہوں آپ کو بتاتا چلوں کہ رنیسنس کے پیریڈ کے اندر لف فار پار تھی لسٹ فار بیوٹی تھی اچھا لسٹ فار نالج تھا اس کے بعد ڈسکوری تھی وہاں پہ ٹرابل تھا ڈسکوری تھی یہ کچھ ایسے ڈسٹنکٹیو ایلیمٹس جو رنیسنس کے اندر موجود تھے یہ لوگ چونکہ برطانیہ کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا یہ لوگ ٹرابل بھی کرتے تھے اپنے جو قبضہ کی ہوئے علاقے تھے وہاں پہ جاتے تھے یعنی چیزیں انہوں نے دیکھی ہوئی تھی اپارٹ فرم دیٹ میں بتا رہا ہوں کہ ان کے اندر پاور کی چونکہ وہ ایک تھی نا ایک لسٹ سین کے اندر پاور کی تو اسی لسٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جو لسٹ جو حوض ان کے اندر تھی اس حوض کے چکر میں انسان پھر آگے کیا کرتا ہے یہاں پہ ہم اس کو جب ہم پڑھیں گے ڈاکٹر فاسٹس کو تو ہمیں یہ چیزیں ملیں گی تو اس نے کرسٹفر مارلو نے اپنے ڈراماز کے اندر اپنے رنیسنس کے جو سپیرٹ تھا اس کو بڑے ہی زبردست انداز میں پریزنٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ اسٹاریکل پرسپیکٹیو ایک ڈراما کا جس کے بارے میں نے آپ سے بات کرنی تھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری باتوں کی سمجھ آگئی ہے تو انشاءاللہ کل ہم اسی ٹاپک کو آگے نیکس ٹاپک کو پرسو کریں گے ڈاکٹر فاسٹس کے بیک گرونڈ پر بات کریں گے یہ اس ٹوامے میں کیا چیز ہے ٹھیک ہے تو فردر پر انشاءاللہ پرسو کریں گے اگر آپ کا ابھی تک کوئی ریلیٹیو کوسٹن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں